اسلام علیکم ویلکم تو مائی چینل میں آج آپ کو سات سال کی بچی کی میکسی کٹنگ کرنا دکھا رہی ہوں جو کہ بہت ہی خوبصورت سٹائل سے ہوگی اس کے لئے ہم نے اورگنزا ٹیشو کپڑا یعنی سٹرپ جو ہے وہ ہم نے لینا اور اس طرح سے ایک یہ مارکٹ میں ایسے گلے باسانی مل جاتے ہیں اس کو ہم کٹ کر کے ڈیزائننگ کریں گے اور اس کی لائنی کے لئے انر کے لئے ہم نے سیل کی ہے یوز کی ہے تھرٹی سیکس انچ ہم نے یہ میکسی تیار کرنی ہے تو اس کی کٹنگ کا طریقہ میں آپ کو دکھاتی ہوں سب سے پہلے میں انر یعنی کے سیلک کپڑا ہے اس کی لیندھ لوں گی تاکہ اس کے حساب سے اورگنزا کے جو ہمارے فلیر ہیں یعنی گو میں ہیں وہ تیار ہو جائیں اصل کپڑے کی جو لیندھ ہے وہ ہمیں سلکی چاہیے اوپر کے ہمارے ایکسٹرا بھی ہو جائیں تو ہم چونٹ والا ہم ریلہ لہنگے کی طرح کٹنگ کر لیں گے جتنا یہ عرض ہے اس کو میں اسی طرح سے فور فول کر لوں گی جیسے ہم ریلے کی کٹنگ کرتے ہیں سائڈوں سے کپڑا اترے گا بچے گا ہم وہی باڈی میں یوز کر لیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے اس کو فور فول کیا میں نے ہم ریلے کی لک میں پہلے میں نیچے سے ہم ریلے کی کٹنگ کروں گی بعد میں اوپر کی کر لوں گی جو ہمیں لیندھ چاہیے ہوگی ہمیں لیندھ ٹوٹل تھرٹی سکس تیار ہمیں میکسی چاہیے تو میں نیچے ایک امریلہ ٹوینٹی سیون انچ کا لوں گی ٹین انچ کی میں نے باڈی لینی ہے تو ہمارے چلائی کا مارجن رکھنے کے بعد تھرٹی سکس انچ میکسی تیار ہو جائے آپ چاہیے تو اس پہ پی کو باد میں کروا لیں یا کوئی خوبصورت سی لیس بھی لگا سکتی ہے اور گنزہ ٹیشو پہ دیکھیں اس طرح سے پہلے میں نے امریلے کی طرح سے فور فولڈ کیا اب پھر یہ ایک بار پھر اس طرح سے ہی کیا آپ چاہیں تو پہلے نشان لگا لیں جیسا میں نے پہلے بھی آپ کو بہت بار بتایا اوپر سے لے کر نیچے تک اتنا بھی ہو یہ والا نشان یا آپ اندازے سے بھی یہ کٹنگ کر سکتی ہیں میں کٹنگ کرنے کے بعد آپ کو دکھا رہی ہوں کہ یہ ایسے بھی اندازے سے بھی کٹنگ ہو جاتا ہے یہ دیکھیں بلکل پر فیکٹ صحیح طریقے سے کٹا ہے اب ہم نے ٹوینٹی سکس انچ کا لینا ہے لیکن ایک انچ کا مارجن رکھنے کے بعد میں نے ٹوینٹی سیون انچ لہنگے کی لیندھ لوں گی تاکہ یہ اوپر سے جتنا بچا ہے یہ میں کٹنگ کر دوں گا یہ تقریباً ٹین انچ کا ہی کٹنگ ہوا ہے اب یہ دیکھیں امریلے کی طرح سمپل امریلے کی طرح لہنگے کی طرح یہ کٹنگ ہو گیا ہے بہت ہی خوبصورت طریقے سے یہ سائٹسس لائی ہو جائے گی اب اسی سائز کا لیندھ میں اسی سائز کا میں آرگنزا ٹیشو لوں گی وہ بھی اسی طرح سے لوں گی فور فول کر کر ہم اسی طرح سے کٹنگ کریں گے ٹوینٹی سیمن انچ رکھ کر باقی اوپر کی کونہ جو میں کٹنگ کرتی ہوں وہ کر دوں گی اگر اس میں چننٹ آئیں گی اوپر تو ہم امریلے میں چننٹ بھی دے سکتے ہیں صرف ٹیشو میں اگر سلک میں آئیں تو اس میں بھی دے سکتے ہیں صرف لیندھ کا مکمل ہونا ہمارا ضروری ہے دیکھیں اس طرح سے میں نے ڈبل کیا اور پھر اسی طرح سے ہم نے یہ فور فول کر لیا آپ چاہیں تو سلک کو اوپر رکھ کر ہی کٹنگ کر سکتی ہیں چاہے تو ایسے ہی کیونکہ اکثر یہ ٹیشو کٹنگ کرتے ہوئے تھوڑا سا آگے پیچھے ہو جاتا ہے کوشش کریں اس کے اوپر کوئی وزنی سی چیز رکھ لیں کٹنگ کرتے ہوئے تاکہ آپ کا یہ ٹیشو کا بیلنس آؤٹ نہ ہو کیونکہ یہ بہت سوفٹ سا کپڑا ہوتا ہے کبھی آگے کبھی پیچھے ہوتا رہتا ہے کٹنگ کے دوران اگر تھوڑا سا بھی آگے پیچھے ہو گیا تو ہم ریلے کی کٹنگ بہت خراب ہو جاتی ہے وہ چھلنے کے بعد اونچا نیچہ لگتا ہے پیک ہونے کے بعد بھی سٹنگ نہیں ہوتی یہ سے کر کر ہم نے جو لیندھ لینی ہے ارز کی میں ارز جتنا ہے اتنی ہی کٹنگ کروں گی باقی ہمیں اوپر سے کٹنگ کر دیں گے ساری لیندھ لینے کے بعد ہمارے پاس کپڑا بچا ہے اس کی صرف سمپل سی باڈی بنانی ہے اس میں ہم نے کوئی خاص دیزائننگ نہیں کرنی سلیبلیس رکھنی ہے اور اس میں ہم نے جو آپ کو گھلہ دکھایا ہے وہ ہم لگائیں گے اب یہ دیکھیں یہ کٹنگ جتنی ہی رکھنی ہے جتنی میں نے آپ کو سلک کی کٹنگ دکھائی ہے صرف سلک ون ہی شورٹ رکھیں یاد رکھیں میں نے ہمیشہ آپ کو پہلے بھی بتایا ہے لینر کا جو کپڑا ہوتا ہے لائننگ والا کپڑا ہوتا ہے وہ ہمیشہ اوپر والے کپڑے سے وان ہی شورٹ رکھیں اس سے یہ ہوتا ہے کہ جب یہ پی کو ہم اوپر والے کپڑے پھراتے ہیں وہ سوٹ ہوتا ہے وہ تھوڑا سا اوپر کی سیڈ ہو جاتا ہے اب یہ ہمارے دونوں ایک بیلنس میں کٹنگ ہو گئے صرف ہم نے نیچے والا کپڑا جو آرگینزا ہے ہوا نیچے ایکسٹرالی ہے سیمپل طریقے سے لہنگے کی طرح ہم ریلے کی طرح ہم نے یہ کٹنگ کر لی اب باڈی کی جو کٹنگ کرنی ہے پہلے میں سلک کی کٹنگ کروں گی پھر میں آرگینزا جو ٹیشو ہے اس کی کٹنگ کروں گی یہ جو ہم نے کٹنگ کی ہے اس کا کورنر جو بچا ہے ہم اسی میں سے باڈی کی کٹنگ کریں گے یہ دیکھیں جتنا بھی ہے یہ ہم نے ٹین انچ کی لیندھ لینی ہے اور ویٹھ لینی ہے میں نے فورٹین انچ کی لیکن آپ ہمیشہ یہ دیکھ لیں آپ اپنی بچی کا سائز لے کر کام کریں یہ نہ کریں کہ جو ہم آپ کو سائز بتا رہے ہیں وہی سب کچھ وہی سائز ہو یہ میں نے ٹین انچ کی لیندھ لے رہی ہوں سلائی کا مارجان اسی میں ہے تو یہ سلنے کے بعد ٹین انچ رہ جائے گی اور اس کی ویٹھ جو لینی ہے میں نے باڈی کی یہ دیکھیں ایٹین انچ ہے لیکن ہم نے فورٹین انچ رکھنی ہے فٹین ویسٹ کے پاس یعنی کمر کے پاس اور بھی کم ہو جائے گی یہ دیکھیں اس طرح سے یہ ہمارے پاس اسی بچے ہوئے کپڑے میں سے ہم نے سب کور کر لیا ہمیشہ کوشش کریں یہ در سے ہاں تھوڑی سی بہت کم جیسے گلائی کرتے ہیں ہلکی سی کرنی ہے زیادہ نہیں پھر جو فٹنگ آپ نے یہاں سے رکھنی ہے دیکھیں یہ فورٹین انچ ہم نے رکھنی ہے تو باقی سلائی کا مارجان آ جائے گا اور شولڈر اور آرم ہول تو اب میں بتا رہی ہوں 5 انچ کا ہم نے شولڈر اور 5 انچ کا ہی آرم ہول لینا ہے اب یہ چیز یاد رکھیں جو سلیبلیس پروک ہوتا ہے اس کا آرم ہول ہمیشہ شورٹ لیں زیادہ لانگ مت لیں کیونکہ وہ پھر جسم نظر آتا ہے وہ بہت بڑا لگتا ہے اکثر لوگوں کو پسند بھی نہیں ہے اب اس طرح سے جو فٹنگ کا ہے یہ ہلکہ کم ہی ہم سلائی کا مارجان رکھیں گے بس اتنا سا پروکوں میں زیادہ نہیں رکھتے ٹو انچ کا ڈیپ اور ٹو انچ کا ہی لیٹ میں میں اس طرح سے نیک لائن کی تکنے کرتی ہوں اور بیک پہ چھوٹا سا ہم سلیٹ کھولیں گے چاہے آپ سٹیٹ کر لیں چاہے راؤن میں یا کسی بھی شیپ میں یہ دیکھیں میں ایسے یہ والا بیک کا سلیٹ میں نے اس طرح سے کھولا ہے کہ سٹائلش لگے اس میں دوری بن جائے گی جو بہت پیاری لگے گی فرنٹ کا گلہ ہم تھوڑا سا ڈیپ کریں گے زیادہ نہیں آپ اگر اپنی بچیوں کو بڑا پہناتی ہیں تو بڑا بھی کر سکتی ہیں اب اسی شیپ میں جو میں نے یہ کٹنگ کی ہے اسی سیم کٹنگ میں ٹیشو کی کر لوں گے پھر اس کے بعد جو ہم نے آپ کو گلہ دکھایا ہے اس کی ڈیزائننگ کریں گے تاکہ وہ بہت ہی خوبصورت طریقے سے بن جائے کیونکہ یہ بہت سوٹ کپڑا ہے اس کو لیدہ لیدہ ہی ہم کٹنگ کریں گے کٹھا نہیں فرنٹ رو بیک تاکہ ہمارا بلکل صحیح کٹنگ ہو کیونکہ اس کو پریس بھی نہیں ہم کر سکتے کیونکہ یہ آئرنی سے بہت جلدی پکڑ لیتی ہے اور جل جاتا ہے کپڑا آپ اگر چاہیں تو پہلے اس پورے کپڑے کے اوپر اسی طرح سے رکھ کے سلائی لگا کے پھر بھی کٹنگ کر سکتی ہے لیکن یہ ہم نے ٹوٹل گم سلائی میں نیک لائن کرنی ہے اور آرن ہول تو اس لیے ہم پہلے ہی سائز کی کٹنگ کر رہے ہیں تاکہ طریس بھی مشکینہ یہ ہم نے فرنٹ کی کٹنگ کر لی اسی طرح سے دوسری سائیڈ سے جو بگا کپڑا ہے اس میں سے ہم بیٹ کی کٹنگ کریں گے موسیقا موسیقا موسیقی موسیقی اب یہ ہم نے فروگ کی میکسی کی مکمل کٹنگ کر لی ہے کیونکہ ہم نے یہ صرف اور صرف اس کو گوم سلائی ون نیک لائن اور آرم ہول کی سلائی کرنی ہے پھر اس کے بعد آپ کو جو گلے کی ڈیزائننگ کرنی ہے وہ اب اپنی مرضی سے کر سکتی ہیں جب ہماری گوم سلائی میں ہمارا یہ ہو جائے گا تیار تو ہم اس کو جو آپ کو گلہ دکھایا ہے اس کی ڈیزائننگ کچھ اس طرح سے کریں گے کہ اس کو ہم پہلے کٹنگ کر لیں گے اس کو کسی بھی ڈیزائننگ میں آپ کر سکتی ہیں چاہے آپ اس کو اس طرح سے پہلے اس طرح سے لگا لیں اور پھر جو نیچے والا حصہ ہے چاہیے والا کم کر کے نیچے یہ نیچے امریلے کی سائٹ کر لیں یا یہ اس طرح سے کر لیں یا آپ کے اپنی مرضی ہے آپ یہ اس طرح سے بھی ڈیزائننگ کریں گی تو ایسے بھی بہت پیارا لگے گا یہ اور بھی کہ کوئی بھی سٹائل سے آپ بنا سکتی ہیں اس طرح سے فروگ بہت ہی پیارے طریقے سے تیار ہو جائے گی میکسی اور بہت ہی خوبصورت لگے گی اس کے بعد جو ٹیشو بچا ہے ہم اس کے تھوڑی سے پھول بنائیں گے پھول بنانے کا طریقہ میں نے پہلے بھی آپ کو کئی بار اپنی ویڈیوز میں دکھائے ہیں یہ جو ہے اس میں ہم تھوڑی سے پھول بنائیں گے اور اس کی فروگ کی ڈیزائننگ کر دیں گے اب جو بیلٹ کا بنانا ہے جو ہم نے سائٹ سے اس پہلے سل کو سیدھا کیا تھا اسی ہی کپڑے میں سے ہم نے بیلٹ تیار کر لیا ہے اب صرف پھول رہ جائے ہیں وہ بنانے کے بعد بھی اور سلنے کے بعد میں آپ کو ٹوٹل فروگ دکھاؤں گی میں آپ کو پھول بنانے کا طریقہ بھی دکھا دیتی ہوں ساتھ ہی تاکہ آپ کو میکسی میں پھول لگانے میں آسانی ہو یہ دیکھیں جو اوپر سے ہم ریلے کا کپڑا بچا ہے اس کو ہم اس طرح سے کٹنگ کریں گے جیسے ریپ کی پٹی کرتے ہیں ہر سائز کا آپ کٹنگ کر سکتی ہیں چھوٹے بڑے چھوٹے بڑے کم چھوٹا یہ دیکھیں اس طرح سے یہ ہمارے پھولوں کا کپڑا بھی ہمیں مل جاتا ہے اور بہت اچھے طریقے سے تیار ہو جاتے ہیں پہلے آپ اس کو دبل کریں اس پٹی کو اور مشین کی سلائی لگا لیں یہاں سے یا سوئی کی مدد سے بھی آپ کچھا کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد جو پہلا یہ ہے اس کو ایسے پولڈ کرتے ہیں اور پھر جو ہلکے ہلکے دھاگا کھچا ہوتا ہے اس کو ہم چننٹ کے ساتھ ایسے ہی پولڈ کرتے رہتے ہیں جو دھاگا کھچا ہوتا ہے سوئی کا اور اس کو ایسے پولڈ کرتے رہتے ہیں تو یہ بہت ہی خوبصورت طریقے سے اس طرح سے یہ پھول تیار ہو جاتے ہیں آپ ساتھ ساتھ اس کو سوئی کی مدد سے مضبوط کر لیں پکا کر لیں تو اور بھی اچھا رہے گا یہ تو میں آپ کو صرف ایسی فیلحال ٹریک دے رہی ہوں آپ کو پھول بنانے کی اگر آپ کے پاس قریب سوئی دھاگا سب کچھ ہے تو وہ اور بھی اچھا ہی دیکھیں اس طرح سے یہ پھول بن جائیں گے اور پھر سوئی کی مدد سے اچھے طریقے سے مضبوط کر لیں میں آپ کو ایسے ہی دکھایا ہے پھول اس طرح سے پھول لگے ہوئے بنے ہوئے بہت ہی خوبصورت سٹائلیش لگیں گے اور اسی طرح سے سلک کا بھی پھول دکھا دیتی ہوں آپ کو یہ جو کٹنگ ہے اس کو بھی اسی طرح سے آپ کر لیں پہلے اس پہ بھی اسی طرح سلائی لگا لیں اور یہ کونے والا حصہ ہے اس کو ایسے پہلے دو بار یا تین بار ایسے کر کے پھر چنٹ جو دھاگے کی دی ہوئی ہیں مشین کی یا سوئی کی ان کو اسی طرح سے ایسے کرتے ہوئے آپ یہ سلک کا کوٹن کا اٹل کا یہ کسی کا بھی پھول بنا سکتی ہیں وہ میک شیٹ کا بھی بہت خوبصورت بنتا ہے آپ اسی طرح سے بہت سارے پھول بنا سکتے ہیں خوشی مقبول چینل پہ بھی آپ کو بہت سارے سٹائل پھولوں کے ملیں گے ہر طرح کا ڈزائن ہے آپ کو بنانے کا طریقہ ملے گا اگر آپ چاہیں تو وہ چینل کو سبسکرائب کر کے پھولوں کے ڈزائن بھی دیکھ سکتی ہیں اب یہ دیکھیں ہم نے مکمل کر لی ہے میکسی بچی کی بہت خوبصورت سٹائلیس یہ فلاور بھم نے لگا کر اس کی نیک لائن میں یہ دیکھیں اتنے پیارے سنداز سے پھول بنائی ہیں آپ کو نظر آ رہے ہوں گے یہ بہت ہی پیارے لگ رہے ہیں اس طرح سے ہم نے یہ جو آپ کو گلہ دکھایا تھا کہ اس کی ڈزائننگ کریں گے ہم نے اسے کٹ کر کے نیچے تک لگایا تھا کہ اس کی میکسی خوبصورتی بڑھ جائے اور ہم نے اندر جو لائننگ کے ساتھ ہم نے کین کین بھی یوز کی ہے تاکہ فروگ ہمارا میکسی باربی کی طرح بہت ہی خوبصورت سٹائلیس سا لگے اور بہت ہی پیارا لگے اور نیچے موٹیوں والی ہم نے اس پر پیکو کروائی ہے یہ دیکھیں تیر سٹرپ میں یہ فروگ میکسی بہت ہی خوبصورت لگے امید ہے آپ کو یہ سٹائل میکسی پسند آئے گی اور آپ اپنی بچی کا پیس اڈریس ضرور تیار کریں گے اگر آپ کو پسند آئے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور اس طرح کی ایک میکسی میرے دوسرے چینل پہ بھی ہے اگر آپ کو وہ دیکھنی ہے تو میرے دوسرے چینل پہ بھی آپ دیکھ سکتی ہیں اس کا سٹائل چینج ہے وہ بہت ہی خوبصورت سٹائلیس سے میکسی ہے امید ہے آپ کو پسند آئے گی دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا خیار رکھنا اللہ تعالیٰ آپ کو بھی صحت نورستی عطا فرمائے اوکی جی اللہ حافظ جو سا کہ میں نے آپ کو پہلے پھول بنانے کا طریقہ دکھایا ہے یہ دیکھیں وہی پھول ہے یہ ہم نے ایک میکسی پہ لگایا اور اس کو ایسے دیکوریٹ کیا ہے جیسے بہت ہی خوبصورت سٹائل سے تیار ہوگی آپ اسی طرح کی ایسے بہت سارے سٹائل کے پھول بنا سکتی ہیں اور اپنے بچیوں کے فروکوں کو ڈیکوریٹ کر سکتی ہیں اس طرح کے فروک میکسیم بنا کر آپ کا دل بھی خوش ہوگا اور آپ کہیں گے دیکھیں ہیں اس طرح کے پھول ہمیں خود بھی بنانے آگئے امید ہے آپ کو یہ پھول اچھا لگا ہوگا بنانے میں آسان اور طریقہ بھی میں نے بہت ہی آسان طریقے سے بتایا ہے اگر آپ کو اچھا لگے تو ضرور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اوکی جی اللہ حافظ